کانگنا رنوٹ نے بیماری کی حالت میں بنایا پچھتر و سو تن ترتا دباس پردھان منتری نریندر موڈی کو بتایا افتار تو لوگوں نے کانگنا کے دو ہزار چودہ میں ہمیں آزادی ملی والے بیان کو لے کر کر دیا پری طرح سے ٹرول دیش آزادی کے پچھتر و سالگرہ منا رہا ہے اور چھتر و سو تن ترتا دباس کی دیوانگی ہر کہیں دیکھی جا سکتی ہے ہر گلی محلے میں جشنگ کا عالم تھا لوگ بندے ماترم کہتے ایک دوسرے کو شب کامنائے دے رہے ہیں تو مہیں اپنی آزادی عمر ہونے کی کامنا بھی کر رہے ہیں بولور سیلبرٹیز میں بھی خاصی امک اور جوج دیکھا گیا گھر اوپر ترنگا لگانے اور لہرانے کے ساتھ انہوں نے سبھی دیشوازیوں کو شب کامنائے بھی دیں ایسے میں بولور ڈیکٹرز کانگنا رنوٹ اندنوڈ ڈینگو سے پیڑے تھے اور اپنے گھر پر رہ کر علاج کروا رہی ہیں مہیں سو تنترتہ دیوز کی موقع پر کانگنا رنوٹ نے بھی اپنی انسٹا اکاؤنٹ پر ڈی پی میں ترنگا لگایا مہیں انہوں نے سو تنترتہ دیوز پر اپنے اکاؤنٹ سے دو پوسٹ اپلوڈ کی ہیں ایک پوسٹ میں وہ ترنگا لہراتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مہیں انہوں نے دوسری پوسٹ میں اپنے گریپلا کے ہاتھ کی فوٹو کے ساتھ دیشوازیوں کے لیے ایک نوٹ لکھا ہے کانگنا رنوٹ نے اپنے نوٹ میں لکھا اپنے کمرے سے نکل نہیں سکی لیکن راشترے اس طر پر جشن منانے کی بھابنا نے مجھے جکڑ لیا میرے سٹاف نرسز مالی سبھی ایک دوسرے کو پدھائی دے رہے ہیں میں نے آدھر نیئے پردھان منطری جی کی سپیچ تنی وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کو بدل سکتا ہے یہ ہمارے پی ایم نریندر موڈی جی پر صحیح بیٹھتا ہے باوشے کے لیے راشترواد فرض اور آشابات کی ایسی دیوان کی اپنے جیون میں کبھی نہیں دیکھی شاید اسی ایک جھٹ سوچ کو افتار کہتے ہیں جو خود تکھڑے ہوتے ہی ہیں ساتھی پوری مانفتہ کو ادوار کرتے ہیں جہ ہند اب کانگنا رنوٹ کے اس پوسٹ کے بعد کئی سوشل میڈیا یوزرز کانگنا رنوٹ کے پرانے بیان کو لے کر ان کو جم کر ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں دراصل پچھلی سال کانگنا رنوٹ نے ٹائمز ناؤں کے سمیٹ میں ساورکر لکشمی بھے اور نیتا جی بوز کو لے کر کہا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ خون بھے گا لیکن وہ ہندوستانی خون نہیں ہونا چاہیے وہ آزادی نہیں تھی اور جو آزادی ملی ہے وہ ہمیں دو ہزار چودہ میں ملی ہمیں جو آزادی ملی تھی وہ بھیک میں ملی تھی کانگنا کے اس بیان کے بعد کافی بوال بچا تھا اور لوگوں نے سوال بھی اٹھائے تھے اور آپ کانگنا رنوٹ دوارہ سو تنکرتہ دیوست پر ان ویڈیوز کو پوست کرنے کے بعد وہ سوشل میڈیا یوزرز کے نشانے پر آ گئی ہیں اس پر انڈیاز یوت نام کے ایک سوشل میڈیا یوزر نے کامنٹ کرتا ہوئے لکھا ویسے یہ کیوں آزادی منا رہی ہیں اس کے لیے تو آزادی بھیک میں ملی تھی نا تمہیں کیوزر نے لکھا انہیں تو آزادی بھی دو ہزار چودہ کے بعد ملی ہے بھائی ان کی باتوں کو کوئی سیریس مت لو تمہیں سنیل مینا نام کے کیوزر نے لکھا تنگنا دنگاوت صحیح بتانا لوگ سبا ٹکٹ کے چکر میں ہے نا کوشش کر ٹکٹ نہیں تو بھارت تسن تو ملی جائے گا پر تھوڑا ٹائم لگے گا تمہیں کیوزر نے ہسنے والی ایموجیز کے ساتھ لکھا یہ میڈم تو دو ہزار چودہ تک ملام رہی ہیں تمہیں پپو کے آریادب نام کے کیوزر لکھتے ہیں برساتی میڈک آ گئی ایموجیزر لکھتے ہیں فلم سوپر ہٹ نہیں ہو رہی تو کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے اگلے الیکشن میں ٹکٹ رہیے میڈم کو تمہیں ایک یوزر لکھتے ہیں چلو اس چامچی کا نیکسٹ یئر کے لیے نیشنل اوارڈ مووی ایموجنسی فکس ہو گیا ہے ایسے کتنی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو کنگنا رانوٹ کے سوطم ترتا دوس بنانے کو لے کر ان کو جمکہ ٹرول کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچے